موسیقی جی آئی ٹی ریپورٹ پی ٹی آئے نے بنائی ہے یہ کہا ہے پی پلوس پارٹی نے اور ادارے استعمال ہوئے ہیں اسی وجہ سے وفا کی کابینہ نام نہیں نکال رہی ای سی ایل سے اور سپریم کورڈ نے بھی کہا ہے کہ آپ نام مراد علی شاہ صاحب کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ای سی ایل سے نکالیں لیکن وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہیں یہی سازش تھی یہی تحریک انصاف اس کے پیچھے سپریم کورڈ کی یہ توہین عدالت ہے سپریم کورڈ نے کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ نام نکالیں اور یہ نام نہیں نکالتے ایک اور جائداد نکل آئی ہے علیمہ خان کی نیو جرسی کے اندر دو ہزار چار میں خریدی گئی دو ہزار سترہ تک اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا اور اس کے ساتھ پی ٹی آئے کے تقریباً اٹھارہ جالی اکاؤنٹس وہ بھی بہار آگئے ابھی تو تنقید شروع ہوئی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی سے تحریک انصاف کے خلاف نون لیگ اور پیپلس پارٹی پھر قریب آنے لگے ہیں برف پگھل رہی ہے بریک تھرو ہونے والا ہے اور رابطے بھی شروع ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت گرانے کے لیے رابطے نہیں کر رہے ہیں ہمیں تو جمہوریت بچانی ہے ایٹیند امیندن کو بچانا ہے اور امران خان کو ٹف ٹائم دینا ایسی کو پر اپنے سٹوڈی امتاد یہ محترم جناب ڈاکٹر سوراب خان سر کی ایم پی ایم پی پاکستان پیپلس پارٹی کے منسٹر رہ چکے ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں اسی کے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ حمیل صاحبہ رہنمائی پاکستان پی ایس پی کی اور ایم 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 رہ چکی ہیں ایم کی ایم کے حالتے کابینا نے موخر کر دیا فیضہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش آپ کی تھی جی آئی ٹی رپورٹ پی ٹی آئے نے بنائی اور ادارے استعمال کی آپ لوگوں نے دیکھئے لاؤ اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک سرٹن سپین اور ایک وقت کے اندر اندر دوبارہ اس کے لیے پیٹیشن ڈالی جا سکتی ہے اور ان کو ریویو پیٹیشن کہلاتی ہے اور اس کے بعد اس کو ای سی ال میں رکھنا اس لیے ضروری سمجھا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں خاص اہم کتار ادا کرتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر اور ان کی گیارہ سال تک جو ہمارے چیف منسٹر ہیں سندھ کے گیارہ سال تک وہ فائنانس کو ڈیل کرتے رہے ہیں اور ظاہری بات ہے جب پیسہ کہیں سے جو مسیوز ہوا ہے اور جو کرپ پریکٹسز ہوئی ہیں وہ ان کے تھرو ہوئے ہیں سپرین کورٹ کے احکام آتے ہیں مگر اس کے خلاف نہیں جا رہے ریویو پیٹیشن کے لیے فائل کریں گے ابھی تو کیا نہیں ہے نہیں تو کریں گے نا اگر آج ہی بات ہوتی ہے تو آج ہی تو نہیں جواب ہوتا نا وہ تو ویکنڈ آ رہا ہے تو اس کے بعد ریویو پیٹیشن جائے گی یہ کریں کہ سازش آپ کی تھی آپ نے ہی ریپورٹ بنائی ہے آپ ہی پیچھیں اس پورے پروسس کے یہ تو یہ کہیں گے ہی نا کیونکہ ہمارے دور میں یہ ہو رہا ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی کر رہے ہیں ان کے خلاف ایک جب جب کانٹرڈکشن ہے اور جب ان اچھا اب علیمہ خان کا آپ نے ذکر کیا کہ جی ان کی دو ہزار چار کی ایک پراپٹی نگلے جیو جرسی میں تو بھائی وہ کوئی حکومت میں تو نہیں تھی بلاول صاحب بھی حکومت میں نہیں تھے وہ تو ایک سال سے تھے چھ سال تھے ان کے پاس بھی کوئی عوضہ نہیں تھا وہ ایمینے نہیں تھے نہیں امران خان بھی حکومت میں نہیں تھے اور علیمہ خان بھی نہیں تھی مگر بلاول بھٹو جو ہیں وہ تمام جو پراپٹیز ان کی ہیں زرداری صاحب کی مختلف ملکوں میں ان میں کہیں نہ کہیں ان کا بھی شامل ہے لیکن پیپلس پارٹی کرے کہ علیمہ خان کی جو جاہدادیں وہ بے نامی ہیں امران خان کا پیسہ ہے جو شوکت خان کے نام پہ لیا گیا شوکت خانم بے وہ بہار پیسہ ٹرانسفر کیا پھر پراپٹیز خریدی گئی ہیں دیکھئے ایک آدمی جس کو پوری دنیا کا ہر طرح سے چیک ہوا ہے اور ہمیشہ ان کا جو جتنی بھی پیسے آتے ہیں انٹرنیشنلی دنیا جہان ان کو فنڈ کرتی ہے ان کی اورگنائزیشن کو اور کہیں پہ بھی کبھی بھی کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں ہوا چونکہ یہ اس وقت اس میں پھنس چکے ہیں بری طرح کرپشن چارجز کے اوپر اس لیے ان کو ہر شخص اس وقت لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب پہ الزام لگاؤ ایسا نہیں ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کریں اس کو اپنے پاس اگر ان کے پاس کوئی ایسی جواز یا جواب موجود ہیں تو ان کو کوٹ میں پیش کریں تاکہ اپنے آپ کو کلیر کر سکیں بجائے اس کے کہ اس بات کا ایک میگا ہنگامہ کرنے کے بعد اور اصل میں اندر سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا یہ انوال تھے سی ایم صاحب انوال تھے وہ فیسلیٹیٹر تھے سہولتکار تھے ہم ہم کیسے نکالیں حکومت نہیں چاہتی کہ نام نکلے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں یہاں پر کوئی بہران پیدا کرنا چاہتے ہیں میرا اندازہ یہ ہے اگر یہ اپنے پاورس کا سپریم کورٹ کی بھی بات نہیں مانیں گے میسیوز کریں گے تو پھر آج ہمارے منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ پھر فیڈرل منسٹر جو ہے وہاں پر ان کی ہم پابندی لگا دیں گے یہ کہ کہاں پابندی کر رہے گے سن میں آنے کی نہیں سر کیسے ایسے جیسے مطلب وہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے ہیں میرے خیال میں جیسے ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو ان کو ایسی ایل میں بلاول بوٹو صاحب آگا بوٹو صاحب کا اور مراد علی شاہ کا نام نکال دینا چاہئے تھا ادروائز یہ اس میں شوق میں ہیں کہ ہم اس میں زیادہ سیاست کو آگے بڑھائیں گے یا کوئی آگے بات بڑھے گی تو پھر اندازہ ہوگا یعنی کہ ٹکرا ہونے والا ہے مقابلہ ہوگا روکیں گے سیڈریشن سے لڑیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نہیں لڑائیں سسٹم گر نہیں سکتا ڈی ریل نہیں ہو سکتا جمہوریہ جا نہیں سکتی بلکل نہیں جانی چاہئے بات یہ ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کا بھی اکرام نہیں مانے گا کوئی بھی حکومت ہو چاہے سندھ ہو کوئی ہو تو اس میں پھر کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں پھر کیا ہو سکتا ہے یہ جو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ حکومت میں رہیں تو چوری کریں حکومت میں چوری کریں تو چور رہیں حکومت میں رہ کر اگر چوری نہیں رہ کر چوری کریں تو وہ کر سکتا ہے یہ کوئی دنیا کا ایسا کانون نہیں ہے کیا بار بار یہ پی ٹی آئے والے کہہ رہے ہیں ہم تو حکومت میں نہیں رہے ہیں حکومت میں نہیں رہے ہیں تو آپ پورے پاکستان کو لوٹ لیں آپ ڈاکے ڈالیں تباہی پھیلا دیں اور چندے کے نام پہ اپنے اس کو ان کا جو اسٹیٹس تھا اس کو یوز کر کے پوری دنیا میں پیسے کما کے پوری دنیا میں آپ پرپرٹی بنا ہے وہ وزیراعظم تو نہیں تھے وزیراعظم نہیں تھے لیکن یہاں آپ اس کیسز کو آصف زرداری صاحب اور نواز شریف کے کیسز کے ساتھ کمپیئر کریں ملکل کمپیئر کر سکتے ہیں وہ بھی سیلیبریٹری تھے یہاں پر ملک میں یہ بھی ہمارے سیاستدان بھی اگر کوئی بھی اب آپ ہیں میڈیا کے اندر ہے آپ سیاستدان نہیں آپ کوئی غلط کام کریں تو آپ سے پوچھ گش نہیں ہوگی ایف آئیہ نہیں پوچھے گی یہ کونسا طریقہ ہے کہ وہ حکومت میں نہیں تھے حکومت ایک ہی جواب آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے حکومت میں نہیں ہو تو آدمی ڈاکے ڈالے چوری کرے تباہی پھیلائے روڈ جا کر بلاک کرے یا لوگوں سے پوری دنیا سے پیسے لے کر آئے اور وہ پیسے جو ہے وہ اپنے غلط استعمال کرے پھر اپنی پراپٹیاں بنائے حکومت میں ہونا ضروری ہے کہ اکرپشن کے لیے یہ کونسا منتقل ہے یعنی کہ آپ نے کہا ہے انہوں نے بھی پیسہ باہر منتقل کیا ہے بلکل کیا ہے منیلہ بھی انوال یہ انوال ہیں یا امریکہ میں نکل رہے ہیں دبائی میں نکل رہے ہیں ایف آئی اے نے لیٹر لکھا جا آپ کو پتا ہے انہوں نے آ کر ایسی صورتحال ہوگی تو دنگ صاحبہ کیا واقعی یہ صحیح ہے کہ کوئی حکومت میں رہے یا نہ رہے اگر حکومت میں باہر رہ کر بھی کوئی ٹیکس چور ہو سکتا ہے منی لانڈرنگ کر سکتا ہے کیسز اس کے اوپر بن سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے اگر اگر ان کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے میرے پاس ایک کیس ہے ہیلیکاپٹر کیس امران خان ہے پوچھ گاچ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امران خان کی نیب توہین کر رہا ہے بات صرف یہ ہے کہ جب نئی نئی کوئی چیز کسی کو ملتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ خالی برطن کھنکتا بہت زیادہ ہیں اور یہی سیچویشن آج ایوانوں میں بھی ہے کہ وہ جو خالی برطن ہے وہ اتنا کھانا کر رہا ہے کہ وہ دوسروں کی اس کو آواز سمجھ نہیں آرہی وہ صرف اپنی آواز سنا رہا ہے اور اپنی اور اپنی یہ چاہتا ہے کہ میری رائے جو ہے اس کا سب اعترام کریں اور اگر کوئی بات اگر کوئی اور شخص کہہ رہا ہے تو وہ اس کی توہین ہو جاتی ہے پہلی بات پاکستان ریاست پاکستان اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ایک قوم اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے آپ اس ملک کے وزیر آزم ہیں آپ کسی گلی محلے کے وزیر آزمی وزیر آزم کا منصب بہت معتبر منصب ہوتا ہے آپ ایک نظر سے سب کو دیکھیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے وہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو میں بلکل یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کیم خلاف پوری ایک مہم چلائیں گے تو بلکل چلائیں لیکن اگر آپ نے کرپشن کے خلاف کام کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے میں مشتی ہوں کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب اپنی صفوں کو درست کریں آپ نے کہا کہ نئے پاکستان کی آپ نے کیونکہ پہلے لوگ تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیں وہ کرپ تھے وہ چور تھے وہ سب کچھ تھے لیکن آپ تو نئے پاکستان کی ایک بنیاد رکھنے جا رہے ہیں تو نئے پاکستان کی بنیاد یہ تھی کہ آپ پہلے اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں آپ کی کیبنٹ کو یہ میرا آپ کی کیبنٹ صاف ہونی چاہیے تھی یہ کون سی کیبنٹ ہے وہی کرپٹ کیبنٹ وہی پریوز مشرف کی کیبنٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کرپشن کے خلاف میں کام کروں گا بریک کے بعد آتا ہوں یہی جواب لیتا ہوں غزالہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہاں آپ بات کو کمپلیٹ کریں تو پھر میں ان کا جواب لے لیتا ہوں دیکھیں اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے خود جو کچھ کر لیا وہ تو بالکل حلال ہو گیا لیکن اگر کسی اور نے کیا تو اس کو تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ایک سپریم ادارہ ہے سپریم کورٹ اس کا احترام ہم سب پر لازم ہیں چاہے ہم گورنمنٹ میں ہیں چاہے ہم گورنمنٹ میں نہیں ہے چاہے کام شخص بھی ہے اس پہ بھی اس کا احترام لازم ہے توہین عدالت میں آتا ہوں تو آپ جو ہے نہیں مان کے ای سی ایل میں نام نہیں یہ توہین عدالت ہے دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ توہین عدالت ہے جب آپ کو ایک سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے تو آپ اس کا جو ہے آرڈر مانے وہ کہیں کہ ہم تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں آپ تو نیپ سے لوگوں کو نیپ نہیں یہ چیز غلط ہے دیکھیں یا تو پھر ایسا کہیں کہ یہ تمام ادارے ختم کر دیے جائیں اور پھر یہ وزیراعظم صاحب سے کہیں کہ یہ تمام ادارے وہ خود لے لے اور خود چلائیں جب آپ نے ان کی بات ہی نہیں ماننی جب آپ نے اپنی بات من مانی ہے تو پھر ڈیموکرسی کو بھی ختم کریں پھر ڈکٹیٹرشپ لے کے آئیے اور پھر آپ وہ کام کیجئے کیا تحریک انسا میں شخصی عامریت ہے دیکھیں شخصی عامریت ابھی تو یہی چیز جائے ہیں یا اتدار سے دماغ خراب ہو گیا ہے دیکھیں دماغ خراب کی تو میں بات نہیں کہوں گی نہیں تو یہاں میری بہن ہیں میری دوست ہیں میں ان کے ساتھ کچھ ان کو کہنا نہیں چاہوں گی اور میرے لیے بہت قابل احترام ہیں لیکن بات صرف یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے مبرع ہو کے ہمیں کام کرنا پڑے گا کہ اگر ہمیں اقتدار ملا ہے تو اس کے نشے میں ہم اتنے وہ نہ گم جائیں بہت سے لوگ آئے اس سیج بے اور بہت سے لوگ چلے گئے اقتدار کے نشے میں ہیں آپ اور آپ سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانے ایک اور یوٹن آپ کی گورنمنٹ نے لیا خورم شیر زمان نے جو ناہیلی کی درخواست دی وہ واپس لے لیے یہ یوٹن ہوگا جو آصف زرداری صاحب کو آپ ڈسکوالیفائی کرانے جا رہے تھے وہ درخواست واپس لے لیے دیکھئے خورم شیر زمان نے وہ جو درخواست واپس لی وہ میرے خال میں ایک انہوں نے پری میچور ایک سٹیپ لیا تھا جلدی کی اور اس کو بہت جلدی کیا اور ضروری نہیں ہے کہ ہم تنقید نہ سنیں تنقید کے بغیر کوئی حکومت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی مگر تنقید کا جو لیول ہے وہ صرف اپنے آپ کو بچانے اور اپنے آپ کو اشتہار کرنے اور دوسری کو جو یہ بات کر رہی ہیں ڈاکٹ فوزیا وہی بات یہاں ہو رہی ہے عام فہم لوگوں کو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ جس دن سے گورنمنٹ آئی ہے اس دن سے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ گورنمنٹ آ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور جو فیصلے ہو رہے ہیں جو دیکھئے چیف جسس جو ہیں وہ قاضی وقت ہیں اور قاضی وقت کے فیصلے کو ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ہم کرتے ہیں مگر لو میں جہاں پہ ہمارے پاس جو گنجائش ہے جس میں ہم اس کو آپ اتنے بڑے الفاظ توہین عدالت کے آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں مگر یہ غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں کیونکہ توہین عدالت یہ نہیں ہے اور چیف جسٹس جو ہیں وہ کوئی اتنے کوئی میک اور کمزور قسم کے چیف جسٹس نہیں ہے وہ کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن گورنمنٹ لے اور وہ اس کو ایڈریس نہیں کریں آہ یہ ویکنڈ ہے ویکنڈ گزرے گا یہ ویکنڈ لیگیسی کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کو آپ نے کیوں نام کسی کے کہنے پہ ڈالا پولیٹیکل پوائنٹس سکورنگ کر رہے ہیں آپ کو مگر واضح کاماراں ڈائریکٹ کہا ہے سپریم کورڈ نے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھ آپ کی گورنمنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھیں یہ کلیر کرتے ہیں تو پھر صاحب میں انتقام لگے گا کہ آپ انتقام لے رہے ہیں دوسری چیز سب سے بڑی ایک دوسری چیز سب سے بڑی آپ کہتے تھے عمران خان صاحب کہتے ہیں قانون میں سب برابر کوئی قانون سے بڑا نہیں ہے کوئی قانون سے چھوٹا نہیں ہے ڈرائیور کے لیے بھی ایک قانون پرائیم منسٹر کے لیے بھی ایک قانون لیکن فواد چودری صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ جو کہ عمران خان کی توہین نیب کر رہا ہے دوسری طب علی محمد خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان سے پوچھا جائے آپ کی گورنمنٹ آپ کے وزراء ایک پیج بے نہیں ہیں آپ عوام کو کیسے ایک پیج بے لائیں گے دیکھئے اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا میڈیا ٹرائل ڈے ون سے شروع کیا ہے یہ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں ہم آپ کر رہے ہیں ہاں افکورس یہ آپ کے وزراء آپ کے لیے کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا جو بھی چیز ہے مجھے آپ کو ریٹن ہے پپلشڈ ہے آئی ہوئی ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میں خود بیان کروں میں خود بتاؤں یہ سب آپ کی چیزیں آپ نے کہی ہیں کنٹینر ٹرائل جو تھا اگر کنٹینر ٹرائل تو ہو نہیں تھا جب وہ اس قدر حد سے زیادہ کرپشن بڑھ گئی تھی اور قوم سسک رہی تھی اور قوم جو ہے وہ اس کو آج بھی سسکتا واہ انہوں نے چھوڑا واہ جس کے لیے ہمیں کتنے سارے سٹیپس لینے پڑھ رہے ہیں اور لینے اور بھی پڑھیں گے جو یہ جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے وہ پیسے واپس آنے چاہیے اصل مقصد یہی ہے اور فردر نہ ہو اس لیے تھوڑا کو مگر چیف جسٹس کا فیصلہ فائنل ہے اور جو فائنل ہوگا اسی پہ عمل درامت کیا جائے گا اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا بیکاوز اور ابھی جو یہ بریک ہے اور یہ ویکنڈ ہے اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ خود دیکھ لیں گے منڈے تک انشاءاللہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ کبھی بھی کسی بھی ایسے ادارے کے خلاف نہیں آئے گا جو کہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جیسے ہمارے سپریم کورٹ ہے ایک انڈیپینڈنٹ اور سوبرن ادارہ ہے ہماری فوج ایک انڈیپینڈنٹ سوبرن ادارہ ہے ہماری جو کیا نام ہے اور بھی زیادہ نیب ہے وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کو اپنے فیصلے کرنے کا حق ہے مگر چونکہ حکومت بدلی ہے اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ اب آگے تو چل نہیں سکتی اس لیے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ اب کس کا نام لگائیں اور کس کو مورد الزام ٹھہرائیں مورد الزام ایک اور کارنامہ آپ کی گورنمنٹ کا پانچ مہینے کے اندر بچھلی جتنی بھی گورنمنٹ گزری ہیں اتنا کرزہ پانچ مہینے میں کس نے بھی نہیں لیا پانچ مہینے کا آپ کا کرزہ ہے نو خرب پانچ ارو روپے کرزہ ہر مہینے تقریباً تقریباً ساڑھے چار سو ارو روپے آپ نے لیے ہیں نو لی کی گورنمنٹ نے بھی اتنا پیسہ اتنے کم عرصے میں نہیں لیا پیپلز پارٹی نے بھی نہیں لیا آپ کی گورنمنٹ نے لیا ہے جب ادارے بالکل کریش کر گئے ہیں جب آپ کسی بھی انسٹیوشن کے اندر جائیے میں آپ کو صرف ایک ریویو اور ریسرچ کر لیں آپ لوگ آن یور اون آپ نام آنے پاکستان تحریک انصاف کے ریپریزنٹیٹیوز کی بات کو آپ نام آنے پارے ہیں ہم کون ہوتے ہیں پبلک نہیں مان رہی جنہوں نے آپ کو منڈیٹ دیا ووڈ دیا پبلک جو ہے نا پبلک جو ہے وہ یہی پروگرام شام کو دیکھتی ہے جہاں پہ ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاری ہے پبلک کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں پبلک جو ہے وہ کنفیوز کی جاری ہے پبلک کنفیوز نہیں ہوگی کیونکہ پبلک کو ہم پہ ٹرسٹ ہے اور ہم ان کے ٹرسٹ کو بے اعتمادی پہ نہیں لے کر آئیں گے ہم ان کے ٹرسٹ کو اور ان کے کانفیڈنس کو مینٹین کریں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کے لیے جو بھی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں گے اس وقت کریش کیا ہوا تھا ایکانومی کو پچھلی گارمنٹ نے اس کریش ایکانومی کے ساتھ آپ کیسے وہ سارے وعدے ہو ساری چھیک ہے آپ نے تباہ کیا ملک آپ کی گارمنٹ نے سن کے اندر تباہی کے آپ ذمہ دار ہیں وہ کریں کہ تباہی آپ کی ہے ہم کیا کریں دیکھیں مرسا پہلی بات تو یہ میں اپنی بہن کو یہ بتا دوں کہ پتہ نہیں تین چار سیکنڈ کے لیے سزا دی تھی یوسف رضا گلہ نے کچھ کتنے تیس سیکنڈ بھی نہیں تھی اور وہ پرائم منسٹر شپوس نے استیفہ دے دیا یہ اتنا پاورفل ٹو تھرڈ میجارٹی کا وزیراعظم ان کے پاس تو اپنی اکثریت بھی نہیں ہے سمپل میجارٹی ہے نواز شریف وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے وہ بھی چلا گیا اب یہ اتنی چھوٹی سی بات ای سی ایل پہ کوئی اسے فرق بھی نہیں پڑتا ہے کوئی بلاول صاحب کیوں نہیں نکال لے بس یہ پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میری بہن نے جو کہا کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے ایکسپرینس نہیں ہے اور جو لوگ اردگرد جو ہیں سارے لوگ ایک طرف کہ آپ کہہ رہے کہ پرویز مشرف کی ٹیم ہے نواز شریف کی ٹیم ہے زرداری کی ٹیم ہے دوسری دفعہ کہنے کہ آپ اناڑی بھی ہیں نہیں بات یہ ایکسپرینس لوگ ہیں فرق نصیم ہو خالد مقبول ہو محمد میاں سور ہو جتنے بھی ہو یہ سارے لوگ جو پرانے لوگ ہیں سر میں گزارش کروں یہ سارے پرانے لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں نہیں نہیں یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ تو اس چکر میں ہیں کہ عمران خان کسی طریقے سے فیل ہو تو ہم آ گیا ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ عمران خان کو فیل کرنا چاہتے ہیں یہ عمران خان کی جگہ آنا چاہتے ہیں ان کا آپ نے نام لیا ان کا کیا سوچ ہے جو مطلب آئے ہوئے آپ کے ساتھ تھے تو ان کی سوچ اچھی تھی نہیں میرے ساتھ ہے تو ان کی سوچ غلط ہے ہمارے ساتھ جو تھا کوئی بھی نہیں تھا ہے جو مطلب مکمکہ نہیں تھا وہ مفامت نہیں تھی ہمارے ساتھ Audience کے نام پہ آپ نے لوٹا نہیں دیکھیں ہم نے کچھ بھی نہیں لوٹا کچھ بھی نہیں کیا ہم نے اگر کیا تو ہم ہر طرح کے ٹرائل کے لئے تیار ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کسی ہمارے لیڈر کا ٹرائل نہیں کریں ان کے منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو ہے یہ بیزتی عمران خان کو نے یہ آپ خود بتائیں میڈیا میں رہیں یہ کوئی مطلب زی شور آدمی اس طرح کا بیان دے سکتا ہے جب آپ کے اس کے چارجز ہیں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ دو گھنٹے چار گھنٹے کتنے بھی گھنٹے انہوں نے سرکاری ہیلیکاپٹر کیس کیا ہے ایک طرف تو یہ دوسری طرف ملی لانڈرنگ کا کیس مقابلہ نہیں کیا سر مقابلہ میں بتا ہوں آپ کو چور چور ہوتا ہے چاہے وہ بکری کا چور ہو یا کوئی لاکھوں کا چور ہو بجلی کا چور ہو یا گیس کا چور ہو یا چھوٹا چور ہو بڑا چور ہو چور ہوتا ہے لیکن وہ چور ہوتا ہے اب یہ تو آگے کوٹوں کو معلوم کرنا ہے کہ اس نے کیے یا نہیں کیے سر آپ کا ایک کارنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے بڑا کیس منی لانڈرنگ کا کیس تین لوگ بڑے اہم تھے ایک تھا آپ کا جو ہے نا انور مجید صاحب جس کو سپریم کورڈ نے کہا تھا غنی مجید اس کا بیٹا تیسرا تھا حسنین لوائی تینوں کو سپریم کورڈ کے ایک کامات تھے ان کو لاہور کے جیڈ اڈیالا جیل بیجی ایک بندے کو آپ نے یہاں رکھا دوسرے بندے یہاں آئے تھے بینکنگ کورڈ میں ان کو بھی آپ نے یہاں رکھ دیا وہاں بھیج نہیں رہے یہ ایک کامات کو بھی تو نہیں ماننا ہوا کیوں نہیں بھیج رہے کیوں رکاوٹ ہے سنگ گورمنٹ ان کو رکھا ہوا ہے کہیں کہ داند میں درد ہے سر جید تینوں لوگ یہاں ہیں سر میں ایک بات بتاؤں ایف آئی اے نے سپریم کورڈ کو کہا تھا سپریم کورڈ کو اسی وجہ سے کہا تھا کہ یہاں انکوائری کرنے نہیں دیتے سنگ گورمنٹ کیونکہ وہ خود فسے ہوئے صاحب کسی کی جرت نہیں ہے کوئی بھی گورمنٹو اگر سپریم کورڈ یہ کہے سر تینوں لوگ یہاں ہیں انہوں نے کوئی آرڈر نہیں کیا تھا دو تو ملیر جیل میں میں آپ کو خود بتاؤں ایک تو ہاسپیڈل گئے تھے کہ ان کی دان میں درد ہے اسی وجہ سے ہم نے بھیج سکتے آپ بھیج جینا میری بات سنیں آپ منجاب کی جیلوں میں بھیجی اپنی لوگوں کیوں نہیں بھیج رہے یہ ہمارے ہاتھ میں تھوڑی یہ کوٹوں کے ہاتھ میں بھیج جینا سر کی آپ کو بھی بتا ہے اچھا میری بات سنیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لئے یہ ڈاکٹر آسم کے لئے کیا کہا گیا اب وہ عربوں خربوں روپے کا وہ ابھی باہر ہیں کوئی بھی مطلب ابھی تک ان پر کوئی بھی چارج پروف نہیں ہوا پھر آگے کہا کہ یہ جو ہے کشتریوں میں پیسے گئیں آپ ایک کشتری بتائیں ایک پیسہ بتائیں کہاں جو انہوں نے پکڑی ہے کام پر جمع کیا ہے دیکھیں یہ الزام لگانا اس طرح اور یہ کہہ دینا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا انور مجید اور میں ان کو کوئی میرا کوئی دیفنڈ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ پری پارٹیشن آپ یہ دیکھیں آپ کی پوری سن گورنمنٹ آپ کی پوری سن گورنمنٹ ateg تھا بزنس میں ہے یا نہیں دس سال سے گیارہ سال سے گیارہ سال نہیں دس سال پانچ ماہ تقریباً گیارہ سال یہ ساری گورنمنٹ آپ کی پوری توجہ توانائی آسف زرداری کو بچانے کے لئے کرپٹ لوگوں کے بچانے کے اوپر آپ توانائی عوام کے لیے پانی روٹی کپڑا مکان آپ دے تو نہیں رہے چین رہے صاحب ہم نے لوگوں کا کام کیا ہے میں آپ کو بتا ہوں ایک بہت بڑی بات آندی ریکارڈ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں پوری دنیا آپ بیچ میں بات نہیں کریں جب آپ کا ٹائم آئے میری مہن آپ بات کریں میں بتا ہوں آپ کو پوری دنیا کے اندر میں یہ آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں پوری دنیا کے اندر ایک پارٹی آپ بتا دیں ایک پارٹی جب بھی الیکشن ہوگا جب سے بنی ہے جب بھی الیکشن ہوگا ہے سنگل لارجر پارٹی بن کے پھر وہ جیت کیا ہے وہ پیپلوس پارٹی ہے سندھ میں جب سے بنی ہے میں پورا آپ کو ریکارڈ ایک 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 ریکارڈ آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ستر کے بعد شہید ذلفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلوس پارٹی ابھی کیا حالت ہوئی آپ کو دوہ در اٹھارہ میں ابھی ہم جیتے ہیں سندھ وہاں سے سندھ تک محدود وفاقی پارٹی سندھ تک محدود میں یہ کہتا ہوں کیا وجہ تھی اگر ہماری کار کردگی اچھی نہیں تھی تو اس لیے لوگوں نے ووٹ نہیں ووٹ دیا آپ بھارے آپ مانتے ہیں اس چیز کو کوئی ریکنگ نہیں ہوئی بریک کے بعد آتا ہوں بریک کے بعد آتا ہوں ان کا بھی ماضی آپ کے سامنے پاکستان پیپلوس پارٹی کا ابھی ابھی آپ نے ابھی بھی سنا جو احکامات تھے سپریم وہ بھی آپ کے سامنے اور نون لیگ بھی آپ کے سامنے عدالتوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلوس پارٹی نے کیا احکامات مانے ہیں کیا پیپلوس پارٹی میں اس دور کی قیادت یہ نہیں کہتی تھی کہ یہ جو ہے نا سیاسی جج ہیں جسٹس افتخار چودری صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں کو مانتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارا کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے جب ان کو ریلیف نہیں ملتا جب ان کو ریلیف ملتا ہے یہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہوا ابھی انہوں نے کٹا پراسیم کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا شرجیل ہیں ان کے اوپر بھی ثابت نہیں ہوا جب ان کے خلاف کوئی کیس جاتا پھر کہتے ہیں کہ انتقام یہ احساب چاہتے ہی نہیں ہیں فوجیہ صاحب دیکھیں انتیاز صاحب ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں ایک لفظ صاحب پولٹیکل وکٹمائزیشن یہ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی جب تک کہ ہم ڈیموکرسی کو سمجھ نہیں پاتے ایک چیز دوسری بات یہ جھگڑا اگر اس چیز کو اگر ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں کہ کون چور ہے کون چور نہیں ہے کس نے عدالت کا حکم مانا نہیں تو ان تمام چیزوں میں ایک لمحے کے لئے آپ سوچیں کہ عوام کہ ہیں جس کے لئے ہم ووٹ لے کے آئے ہیں وہ کہاں ہیں جس کو ہم نے سبز باغ دکھائے جس کو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے جوب اپرچونٹیز دیں گے ہم مہگائی ختم کر دیں گے وہ کہاں ہیں جن کے سروں پہ ہم نے چھتیں دینے کا وعدہ کیا تھا ہم نے ان کے سروں سے چھتیں ہٹا لی خار جو تھی پشلی گورنمنٹ میں ستائیس روپے فی بوری تھی اب پینتیس روپے فی بوری ہو گیا ٹھیک ہے ڈالر کی قیمت ایک سو چالیس تھی اب آپ دیکھیں ڈالر کہاں جا رہا ہے تو ایک عام جو شخص ہے اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کون جیل میں جا رہا ہے کون نہیں یہ زیادتی نہیں ہے اس کا سب ذمہ دار آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو سنگی نہیں نہیں پچھلی گورنمنٹ نہیں ہے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کو میں نے ایک دفعہ پہلی بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ان کو ایک گاڑی ملی جس کے پاس نہ تو ٹائر ہیں نہ اس کا سٹیرنگ ہے کوئی چیز نہیں ہے اس کو کہا کہ جی اب گاڑی چلاو تو اب گاڑی چلانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم تو چاہیے ٹائم ہمیں دینا پڑے گا کیونکہ ہم نے جو ماضی کی گورنمنٹ سی ان کو بھی ہم نے ٹائم دو دیا لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام لیکن آپ لوگ تنقید کرتے ہیں اس گورنمنٹ میں پولٹیکل ویل ہے نہ قابلیت ہے نہیں دیکھیں ایک چیز میں جس چیز پہ میرا جو ہے میں ہمیشہ اس چیز پہ میرا اختلاف رہا ہے کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی شایئے کر رہے ہیں طریقہ انصاف کر رہے ہیں پیچھے یہ ہیں ان کی سوچ ہے یہی لوگ چاہتے ہیں آپوزیشن کو ختم کریں دوسری پارٹیوں کو ختم ون رون پارٹی کی طرف جا رہے ہیں ون یونٹ کی طرف جا رہے ہیں ایٹین امینڈمنٹ کو ختم کرنے چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک ہی پارٹی ہو اس ملک کے اندر یہ پیپلس پارٹی کا موقع ہے اگر یہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ایک ہی پارٹی حکومت کرے تو اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے اگر کوئی یہ شخص تو اس میں یہ چیز تو ہے ہی نہیں آپ کی جب تمام آپ نے اگر کسی کے ساتھ مل کے نہیں رہے آپ نے کسی کی رائے کا احترام ہی نہیں کیا تو آپ کو جمہوریت کا مطلب نہیں پتا ہے ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم وزیراعظم صاحب کی صرف ایک ان کو ان کو ایک ان کی شخصیت کو دیکھیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ میں آن ائر کہہ رہی ہوں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے وہ کام کرنا چاہ رہے اور وہ کام کر بھی سکتا ہے لیکن ان کے اردی جو ان کو یہ پتہ نہیں تو میری کیبنٹ میں کون کو ہے نہیں ان کے جو اردی جو ان کے مشیران اور درباری بیٹھے ہیں ہیں درباری جو ان کو جو ہیں یعنی کہ اچھے اچھے مشورت درباری پسند ہے نہیں تبیہ تو درباری ہوتے ہیں درباری تو دیکھیں درباری تو باتشاہ کے بات ہوتے ہیں ہر دور میں درباری رہے ہیں ہر دور میں درباری رہے ہیں ہر پارٹی میں نہیں ہے زرداری صاحب کو درباری پسند نہیں ہے میں اس وقت جو بات کہنا چاہیے ہیں نواز شریف کو درباری پسند نہیں ہے یہاں باتشاہت نہیں ہے یہاں بلاول آؤ سے حکومت نہیں چلائی جاتی یہاں زرداری آؤ سے حکومت نہیں جلا دی وہاں ادھر سے نہیں چلائی جاتی تھی رائیون سے میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ جو حالات جو اس طرح سے جو اگدم سے اتنے مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ یہ نہیں کہ ایک دن میں بیٹھ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ایک پانچ مہینوں میں مسئلے حل نہیں ہوں گے ٹائم لگے گا لیکن اس کے لئے آپ کو کامپیٹنٹ لوگ چاہیے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میرے صفوں میں درباری کون ہے درباری کو ہٹانا پڑے گا اور وہ شخص جو کسی اور کو خوش کرنے کے لئے آپ کے ساتھ آکے بیٹھ گیا ہے عمران خان صاحب آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر آپ اپنی ٹیم کو صحیح طرح سے سیلیکٹ نہیں کر سکرے تو پھر جو ہے مسئلے خراب ہوں گے اس ٹیم کے ساتھ آپ پفام نہیں کر پائیں گے یہ جو ٹیم ہے موجودہ ٹیم ہے جو درباری ہیں آپ کے اندر جو لیفٹ رائٹ ہیں جو خان صاحب کو سیاسی طور مروائیں گے یہ اپوزیشن آپ کی گورنمنٹ گرانا نہیں چاہتے آپ خود ہی چاہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اپنے وزن سے دب جائے یا گر جائے دیکھئے یہ درباری کا لفظ ذرا سا سٹرونگ ہے اور عمران خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمن بھی ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ہیں ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے ان سٹیٹمنٹس کے ساتھ عمران خان صاحب نہ گنگے ہیں نہ بہرے ہیں نہ اندے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں اسلام آباد میں اندے بہرے گنگے بیٹھے نہ اہل بیٹھے نہ اہلیت ہے ان کے پاس دیکھئے خود وہ اتنے بڑے نہ اہل ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی پچھ تو کرنی تھی آپ تو نہیں کہیں ایسی پچھ تو انہوں نے کرنی تھی نہ اہل نمبر ون ہے زرداری صاحب اور انہوں نے یہ پچھ تو کوئی نہ کوئی ڈالنی تھی ان کو بھی شوق ہے اوپر کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوکے کوئی نہ کوئی سپیچ دینے کا آپ بھی تو دینے کنٹینر پر نہیں نہیں ان کو موقع مل گیا ان کی بری حالت اور لرزے کے باوجود وہ کھڑے ہوکے للکار رہے ہیں ایسی پارٹی کو جس کو پابلک نے منڈیٹ دیا ہے یہ والی باتیں جو ہیں نا یہ صرف گمکس ہیں یہ سوشل گمکس ہیں یہ میڈیا گمکس ہیں اپنے آپ کو پاپیلر کرنے کے لیے اور کوئی نیا طریقہ ڈھوننے کے لیے کہ آپ پاکستان طریقہ انصاف کو کس طرح سے نیچے دکھائیں نامشیران غلط ہیں اصل چیز ہے اوپر لیڈر صحیح ہونا چاہیے جب لیڈر سٹرانگ ہوتا ہے تو ہر کچھ صحیح ہو جاتا ہے ہر کچھ فالز ان پلیس سارے جتنے بھی ورکرز ہیں اور سارے جتنے بھی مشیران ہیں جو منسٹرز ہیں کیابنٹ کے وہ سب کے سب انڈر دی گائیڈنس آف پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ نا اہل نہیں ہیں وہ ویری کامپٹنٹ انڈیویجول ہیں الحمدللہ اور وہ تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں کونسی ایسی حکومت ہے جو میں بار بار یہی بات کہتی ہوں کونسی ایسی حکومت ہے جس نے پاکستان میں سو دن کے اندر اپنے آپ کو اکاؤنٹبل کیا ہو کونسی ایسی حکومت میں کہاں کیا ہے اپنے آپ کو ہنڈر ڈیز میں کہاں اکاؤنٹبل کیا اکاؤنٹبلٹی ہوئی نا میرے کو آپ مانتے نہیں ہیں آپ کا وزیر ایک مہینے کے بعد اس کی استیفہ قبول کی جاتی ہے نوٹیفکیٹن ہوتا ہے آزم سواتی صاحب کا کہاں اکاؤنٹبل ہے دیکھیں ہنڈر ڈیز کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اکاؤنٹبل پریزنٹ کیا کہ ہم نے یہ کرنے کا پلان کیا ہے اس کے علاوہ یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ویجن نہیں اور وہ نہیں کر پائیں گے اور گر جائیں گے یہ کوئی ہمٹی ڈمٹی والی کوئی تو کہانی ہے نہیں کہ وہ پھر وہ کبھی نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں گرائیں گے آپ خود گر جائیں گے یہ جو جس قسم کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپوزیشن میں بیٹھ کر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ بہت میز گائیڈ کر رہے ہیں عوام کو بھی اور یہ ان لوگوں کا جنگ کب منڈیٹ لے کے خود بھی آئے ہیں ان کو بھی یہ دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ وہاں یہ کچھ بھی نہیں کرتے آپ منڈیٹ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ نے کی منڈیٹ کی ریسپیکٹ جب سینیٹ کی الیکشن تھی آپ نے منڈیٹ کی ریسپیکٹ کی جب آپ یہاں گورنر راج لگانا چاہ رہے تھے آپ کو وہ ریسپونس لے آپ فاراڈ خورمشیر زمان کلیر کر رہے تھے حکومت ختم کریں گے گرائیں گے ان کو بھی تو منڈیٹ تھا آپ بھی تو ملاقات دوسری بڑی بات آپ کی گورنمنٹ ہے یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت سن چپٹر نے اپنی وفا گورنمنٹ کے خلاف آئین کے آرٹیکل ون ففٹی ایٹ کے تحت جو گیز سب سے پہلے استعمال کرے صوبہ اس قراردات کو سپورٹ کیا جو ایم کیو امنے پیپلز پارٹی نے پیچ کیا کہ ہاں آپ لوگ صحیح ہیں پہلے گیز سن کو دیا جائے وفا کے خلاف تھی وہ قراردات سپورٹ کیا ہے سن کے اندر یہ بھی آپ کا ایک اور کرنا کا دیکھئے اپوزیشن میں اس وقت بیٹھی بھی ہے پاکستان تحریک انصاف سن اسیمبلی کے اندر اور وہ جب سمجھ رہے ہیں کہ دیکھئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ we are a democratic force we will often اکثر ایسا بھی ہوگا کہ جب ہم اپنے بہت ساری چیزیں جو شاید ہماری حکومت میں غلط ہوں ان کو ایڈریس کیا جائے گا اور انٹرنلی بھی اور آؤٹسائی بھی مگر اس کو آپ غلط زمرے میں مت لیجے اس کو آپ اپنی گورنمنٹ کے خلاف نا قراردات تھی مرکس میں رہنگے تو اور پولیسی ہوگی آئین کے آرٹیکل سندھ کا گیس بنگ کیا تھا یہاں سے گیس پیدا ہوتا ہے سیونٹی پرسن پہلے یہاں آئین اجازت دیتا ہے کہ یہاں استعمال ہو تقریبا تو آپ جو ہے نا اس کی قراردات کو انہوں نے سپورٹ کی ہاں آپ لوگ صحیح ہیں اپنی گورنمنٹ کے خلاف یہ تو ناہلی آپ کی ہوئی نا نہیں ناہلی نہیں ہوئی جب آپ یہ بتائیے کہ اتنے سالوں میں جو پائپلائنز تھی ان کو ایکسٹینشنز تھی ان کا ڈائیا بڑھانا تھا ان کو پروسس کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ڈیفیسٹ میں چلی گئی چیزیں بہت سارے جو ایمپلوئیز تھی ان کو تنخواہی نہیں دی گئیں کتنے عرصے تک مطلب کتنا کچھ تو گڑ بڑھ ہے اگر کھول کھول کے ایک ایک الفاظ اگر بیان کریں تو میرے خال میں یہ لوگ خود جنگل کی طرف نکل جائیں میں آپ کی طرف ناہل سے زرداری صاحب اور اس ملک کے لیے سیاسی مسئیبت بنے اپنی پارٹی کے لیے بھی تب تو سن تک محدود ہوئے پارٹی کو ڈھال بنایا بلاول صاحب کو سیاسی ڈھال بنا کے اداروں کو دھنکیاں دیتے ہیں یہ بھٹو صاحب نہیں ہیں جو عوام نکلے گی ان کے لیے اور لوگ ان کو یاد رکھیں گے بھٹو پہ ایک بھی الزام نہیں تھا کرپشن کا ان کی شروعاتی کرپشن سے ہوتی ہے یہ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے زرداری صاحب پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان ہیں بہت بڑے لیڈر ہیں اس بھی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اتنی مخالفت کے باوجود آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اس ملک کے پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے اور یہی الزامات تھے گیارہ سال وہ جیل میں گئے ایکسیڈنشل ہیں دیکھیں بات یہ ہے دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے نا کرائسس آیا جو بھی آیا جس پارٹی میں تھے یہ زرداری صاحبی تھے گیارہ سال جیل میں تھے اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک اور بات بھی کلیر کر دوں آپ نے کہا کہ آپ نہیں مان رہے ہیں سپریم کورڈ کہیں پہ بھی آپ دکھا دیں میں گورنمنٹ کے بیعاف پہ کہتا ہوں کوئی اگر ایسا آرڈر کیا ہے سپریم کورڈ نے تو ہم نے نہیں مانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر جی لوگ آپ نے سپریم کورڈ نے کہا دیکھیں کو ادھر لیں آپ نے کہا یہ میمار ہے دوسرے کو دل کا آرزہ ہے وہ پیڑ سے نیچے ادھر نہیں سکتا ملاقاتیں بھی کرتے ہیں سب کو چھلا زرداری صاحب ان سے ملتے تھے این آئی سی وی ڈی جاتے تھے سب کو پتا ہے آپ ایک کارڈر بتا دیں پوری سندھ گورنمنٹ انور مجید کو بچانے کے چکر میں کیونکہ آج سے ولی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی توتے کی طرح جانے انور مجید میں بڑی مہربانی صاحب ٹائم دینے کی بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربانی امام کے لیے کوئی گورنمنٹ ریلیف دے کیونکہ امام جو ہے نا بہت ہی پریشان حص سے زیادہ اور پیپلز پارٹی کی قیادت سمجھ رہی ہے کہ امام ہمارے ساتھ ہے اگر گرفتاری ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو امام ریزسٹ کرے گی پولٹیکل کارڈر جو ورکر تھا جو نظریہ تھا جو لیڈرشپ تھی آج وہ نہیں رہی ڈیلیور کرنا پڑے گا پپ فام خان صاحب کچھ کو لے کر پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں آپ پوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ بھی تو کرزے سے ملک چلانا چاہتے ہیں جو کرزہ انہوں نے لیا ہے وہ آپ کے سامنے سکھ ساتھ دیجئے جاز اللہ حافظ